ہائی واتس اپ ایفریون میں ہوں ریمتہ این ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایکسپلین کروں گی دہ انکینی کاؤنٹر کا اپیسوڈ 3 این 4 سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ انٹو دہ ہورکنٹر رائیڈ آف تیس سیریز ہانا کی ویژن کی تروی انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے چیکٹ ٹی شرٹ پہنی ہے اور وہ اس بچی سے ڈینر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس آدمی کے پاس ہتھیار ہے ان لوگوں کو میپ سے اس ہتھیار کی شاپ کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور اب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ آدمی جسے ایویل نے بزرز کیا ہوا تھا اس کا نام ہے ہان جس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے آدمی کو بھی قید کر لیا تھا اور تب ہی وہاں مون کون کی ٹیریٹری کھلی ہوئی دیکھتی ہے اور اس اندر سے آواز سنائی دیتی ہے اور مون اس جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ سکول گر جسے ہان نے قید کیا ہوا تھا وہ بھاگنے لگتی ہے جب مون ہان کو کنٹرول کر رہا تھا تب مون کو دکھائی دیتا ہے کہ ہان نے ان لوگوں کو مارا تھا جس کی پیمپلٹ وہ لڑکی انہیں باٹ رہی تھی جسے ہم نے اپیسوڈ ون میں دیکھا تھا لیکن ہان اپنے آپ کو کسی طرح چھوڑا لیتا ہے اور اس بچی کو لے کے بھاگ جاتا ہے جسے ہانا دیکھ لیتی ہے اب موٹیک اور مون ہان کا پیچھا کرتے ہیں اور مون موٹیک کو بتاتا ہے کہ ہان بچی پہ پتھر گرا کے اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن موٹیک اس پتھر کو روک دیتا ہے اور اب مون اور ہان کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے موٹیک کی ہیلپ کرنے کے لیے ہانا آتی ہے تب ہی ان کی ٹرے ٹری ماں کھل جاتی ہے اور مون ہان پہ اپنی سٹرنٹ کو یوز کر کے اسے مارنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہانا اس پتھر کو پیچھے کے اور گرا دیتی ہے جس پتھر کو موٹیک روک کے رکھے تھا جس سے اس بچی کی جان بچ جاتی ہے اور اب موٹیک مون کو ہان کو مارنے سے رکھتا ہے اب میوگ بھی وہاں پہنچ گئی تھی جو مون سے کہہ دی ہے کہ اسے ایویل سپریٹ کو سمن کرنا ہوگا تب مون بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو ہان نے مارا ہے وہ مون کے پڑوسی تھے اب مون اس ایویل سپریٹ کو سمن کر کے ویگن کے پاس لے جاتا ہے یعنی کہ آفٹر لائف میں ویگن اپنی پاور سے اسے نرک بھیج دیتی ہے جہاں پہ کئی ایویل سپریٹ اسے فیٹ کرتی ہیں جس کے بعد مون کے نیبرز کی سول اس کے سامنے آتی ہے اور مون کو تھانکس کہتی ہے اور مون سے ایک فیور مانگتی ہے اب مون واپس اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پولیس آ جاتی ہے اور یہی لوگ چھپ جاتے ہیں مون بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی آفیسرز تھے اس کے پتہ کا نام سو گوان تھا تو اسے اپنے کپڑوں میں سے ایک کارڈ ملا تھا جس پہ مون کے پتہ یعنی سو گوان کا نام تھا واپس جاتے وقت ہانا مون کے ہاتھ کو ٹیچ کر کے اس کی میموریز دیکھتی ہے جب اس کے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اگلے دن مون سکول جاتا ہے جہاں وہ اپنی پاورز یوز کرتا ہے اور یہ مون کے دوست دیکھ لیتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوگ کے گروپ کے لڑکے ایک سٹوڈنٹ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں جب مون آ کے اسے بچا لیتا ہے اور ان لڑکوں کے بیکس کو دور فیک دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد مون کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کیسے مار پا رہا ہے جو پہلے کبھی جوئی ان کو مار بھی نہیں پاتا تھا تب مون نے بتاتا ہے کہ بچپن میں جو ویب ٹون انہوں نے لکھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے لیکن وہ اس کا ریزن نہیں پتا سکتا وہ اپنے دوستوں کو چل کے دکھاتا ہے کہ اس کا پیر ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھ کہ اس کے دوست خوش ہو جاتے ہیں نیکسٹ سین میں ہم ہیوگ کا ایک ساتھی دیکھتے ہیں جو دوسرے سٹوڈنٹ سے پیسے لانے کو بولتا ہے تب وہ سٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ کیونکہ مون بیچ میں آ گیا تھا اسی لیے دوسرے سٹوڈنٹ سے پیسہ نہیں لا پائے اور اب ان بولیز کا گروپ مون کے پاس جاتا ہے اور مون سے سکول کے بعد ملنے کے لئے کہتا ہے جس پہ مون پوچھتا ہے کی کیوں اور ان میں سے ایک لڑکا مون کو مارتا ہے تب مون اس کا ہاتھ مور دیتا ہے اور اس گروپ کے لیڈر کو بری طرح مارتا ہے مون کہتا ہے کہ پھر کبھی کسی کو پریشان مت کرنا اور جو سٹوڈنٹ ان لڑکوں کے لئے کام کر رہے تھے مون ان سے کہتا ہے کہ کبھی دوسرے سٹوڈنٹ سے پیسے لے کے انہیں مت دینا یہ سب ہیوگ وہی کھڑا دیکھ رہا تھا جو یہ دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف موٹیک اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ سات سال پہلے موٹیک اور مون دونوں کوما میں تھے اور مون کے پیرنٹس کا بھی اسی وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹیک میوک کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک کارٹ تھا جس میں سوگوان کا نام لکھا تھا یعنی کہ مون کے پیتا کا تب ہانا بتاتی ہے کہ اس نے مون کی میموری پڑھی ہے اور اس کی میموری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ مون کے پیرنٹس کو مروایا گیا تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد دو لوگ کار کے پاس آئے تھے جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ مون کے پیرنٹس کو دھیان سے رکھنا لیکن ہانا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ مون اس وقت بے ہوش تھا اسی لئے وہ اس کی میموری ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی ہانا بتاتی ہے کہ وہ دن میئر کے الیکشن کا دن تھا جو کی ریڈیو میں بتایا گیا تھا اب موٹیک اس ڈیٹ کو نیٹ پہ سرچ کرتا ہے جو تھی پچیس اکٹوبر دو ہزار تیرہ یہ ڈھوننے کے لئے موٹیک جانے والا ہوتا ہے تب ہی چیئرمن مون وہاں آتے ہیں اور مون کے بارے میں پوچھتے ہیں تب ہی مون وہاں آ جاتا ہے اور چیئرمن ملو اسے کاؤنٹر کارڈ دیتے ہیں جسے مون امرجنسی میں یوز کر سکتا ہے جیسے گھر کے رینٹ کپڑوں یا کھانے کے لئے اور اس کارڈ کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے وہ اسے ایک ڈیوائس بھی دیتے ہیں جو سیکیورٹی کیمراز کو بگاڑ سکتی ہے موٹیک چیئرمن کی کار میں پولیس ٹیشن جاتا ہے اور پولیس ٹیشن جا کے کیس فائل کی انفرمیشن کا فارم بھرتا ہے جس میں وہ مون کی آئیڈی لگاتا ہے جو اس نے مون سے لی تھی اس انویسٹیگیشن ریپورٹ سے اسے پتا لگتا ہے کہ اس میں لکھا گیا تھا کی موٹیک نے اٹیمپ ٹو سوسائٹ کیا تھا تب ہی ہم وہاں ایک آدمی کو آتا دیکھتے ہیں اور یہ وہی آدمی تھا جس نے موٹیک کو مارا تھا جو تھا چینگ نا نا کینگڈم بھالا چینگ نہیں کرمینل چینگ موٹیک کو چینگ پہچان لیتا ہے لیکن جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو وہاں کیم آ جاتی ہے جو اس کیس کی انچارج تھی چینگ پہ ڈرگ اور ابیوز کا کیس تھا جو کی ہٹا دیا گیا تھا موٹیک کیم سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ کیس کیوں بند کر دیا اسے ایسا کرنے کے لئے کس نے کہا تھا یا اس نے کسی کے دباؤ میں آ کے اس کیس کو بند کر دیا جس کے بعد موٹیک اپنے گھاو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی انسان اس طرح سوسائٹ نہیں کرتا کیم کہتی ہے کہ جس ٹرک سے مون کے پیرنٹس کے کار ٹکرائی تھی اس کے ڈرائیور نے خود ہی سوسائٹ کر لیا تھا جس پہ موٹیک پوچھتا ہے کہ اس ٹرک میں دو آدمی تھے موٹیک کہتا ہے کہ کیم کی وجہ سے مون نے اپنے پیرنٹس کو کھو دیا کیونکہ کیم نے مون کے پیرنٹس کی کیس فائل بند کر دی اور ان کے کرمنیلز کا کبھی بھی پتہ نہیں لگ پایا کیا کیم اس کی ریسپانسیبولٹی لیتی ہے یہ بات کیم کو بھی بری لگتی ہے اگلے سین میں ہم مون اور ہانا کو دیکھتے ہیں جو مون کی پڑوسی کی بیٹی کے پاس جاتے ہیں تاکہ اسے اس کے پیرنٹس کا میسج دے سکیں پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگز کو دبا کے نہ رکھے اس کے پیرنٹس یہاں خوش ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں یہ ویشن دکھا کے مون اور ہانا وہاں سے چلے جاتے ہیں واپس جاتے وقت مون کو من کے فون سے ویڈیو کال آتی ہے جس میں من کو بری طرح مارا گیا تھا اور چو جن بھی ہوش پڑی تھی ہی ایک من سے کہتا ہے کہ من ابھی سکول کے پیچھے آکے ملے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گن جو من سے لڑا تھا وہ چو جن کو زور سے تھپر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کے من سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں من آتا ہے جسے ہیوگ کے ساتھ ہی مارتے ہیں لیکن من من کو وہاں سے بھاگ جانے کے لئے کہتا ہے تب ہی من کو ہیوگ پہ گصہ آجاتا ہے اور وہاں پہ من کی تیریٹری کھل جاتی ہے تب ہی آفٹر لائف میں ہم گیرن کو دیکھتے ہیں گیرن یعنی وہی سو جو موٹیک کے اندر ہے تب ہی ویگن کو احساس ہوتا ہے کہ من خطرے میں ہے اور تب ہی وہ گیرن سے من کی مدد کرنے کے لئے کہتی ہے ادھر نوڈل شاپ پہ میوک اور ہانا کو تیریٹری کھلی ہوئی دیکھتی ہے اور گیرن موٹیک کو من کے بارے میں بتاتی ہے کہ موٹیک من کی مدد کرے اب یہ سب من کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ من نے ان بولی کرنے والے لڑکوں کو بری طرح مارا تھا موٹیک من کو روک لیتا ہے میوک بتاتی ہے کہ ان لڑکوں کو من نے بری طرح مارا ہے اور کچھ کی ناک بری طرح ٹوٹ گئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پولیس آج جاتی ہے اور میوک ان لڑکوں کی میموریز مٹانے کے لئے کہتی ہے تب من اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں وہ سارا الزام اپنے اوپر لے لے گا اور تب ہی ٹیم میمبرز چلے جاتے ہیں اور پولیس من کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پولیس ریشن میں میئر اور ان سٹوڈنٹس کے پیرنٹس پولیس سے کہتے ہیں کہ ان کے بچے کو من نے بری طرح مارا ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے تب ہی وہاں چیئرمن مول اور ہانہ آتے ہیں جو اپنے ساتھ ہیوک اور اس کے ساتھی کے ہتھیار لے کے آئے تھے جس سے انہوں نے من کے دوستوں کو مارا تھا چیئرمن مول کہتے ہیں کہ انہیں ہتھیار پہ ہیوک اور اس کے ساتھی کے فنگر پرنٹس ملے ہیں من کا ساتھ اس کے دوست بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من نے کچھ نہیں کیا چیئرمن مول من سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے وہ سب کچھ سمال لیں گے نیکسٹ سیڈ میں موٹیک میوک سے اپنے پاسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کیس کو اٹیمٹ ٹو سوسائٹ بتا کے بند کر دیا گیا جس پہ موٹیک کو گصہ آتا ہے اور وہ میوک کو من کے پتا کا بزنس کارڈ دکھاتا ہے جو موٹیک کی جیب میں تھا جب وہ کومہ سے باہر آیا تھا لیکن موٹیک کو یہ نہیں یاد ہے کہ وہ من کے پتا کے قریب تھا بھی یا نہیں جس پہ میوک کہتی ہے کہ یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا موٹیک کو لگتا ہے کہ اس پہ اٹیک کرنے والا اور من کے پیرنٹس کو مارنے والا دونوں ایک ہی انسان ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چینگ کا ساتھی ریپ کیس میں وکٹم تھا اور اسے بھی پولیس نے چھوڑ دیا تھا یہ بات کم کا جونئر اسے بتاتا ہے جس کے بعد کم موٹیک کو اس کا کھویا ہوا موبائل لوٹاتی ہے اور اسے فورنسک ایکسپرٹ کا نمبر دیتی ہے تاکہ موٹیک اپنا فون ریکاور کرا کے انفارمیشن لے سکے کم یہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اور موٹیک کپل تھے کم موٹیک کی گل فرنٹ تھی پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موٹیک کو سات سال پہلے ہاسپرل لے کے آئی تھی جب موٹیک کو گولی ماری گئی تھی تب موٹیک کم سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سات سالوں سے اس کا ویٹ کر رہی ہے جس پہ کم نام جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کیس سے جڑی کوئی بھی انفارمیشن ملے تو موٹیک اسے بتائے نیکسٹ سین میں ہم چینگ کو دیکھتے ہیں جو تائسن کمپنی کے مالک یعنی کہ ٹوم سے ملتا ہے یہ لوگ ری ڈیپلیپمنٹ کے کام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب چینگ بتاتا ہے کہ اسے موٹیک جیسے دیکھنے والا انسان کو دیکھا تھا جس پہ ٹوم کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے اس کے بعد ہم سو کو دیکھتے ہیں جو کی میو کے اندر کی سول ہے وہ سے بتا دی ہے کہ مون سے اس کی پاورس چھیننے والی ہیں اور آفٹر لائف میں یہ لوگ ویگن کے ساتھ یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مون اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی لئے اس کی پاورس واپس لے لینی چاہیے ادھر مون بتاتا ہے کہ ویگن نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مون کو اس کے پیرنٹ سے ملوائے گی اسی لئے مون کاؤنٹر بنا اور اب مون آفٹر لائف میں جاتا ہے اور اس کے پیچھے میوک اور ہانا بھی اور موٹیک بھی سی لنگ سے جم کر کے آتا ہے میوک کہتی ہے کہ ویگن مون کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی مون نے لوگوں کی جان بچائی ہے میوک کہتی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی لائف کو رسک پہ رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں مون اس جوب پہ گھائل ہوا لیکن اس نے کبھی بھی شکایت نہیں کی یہ دیکھ کے مون ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ریپے کرے گا کیونکہ یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے میوک ویگن سے کہتی ہے کہ اس نے مون کے پیرنٹس کو ملوانے کا وعدہ کیا ہے تب تک وہ لوگ مون کو پروٹیکٹ کریں اس کے بعد ہم ٹوم اور میور کو سونہ میں دیکھتے ہیں جہاں ایک ویلچیر والا آدمی ان سے ملنے آتا ہے جس کی لینڈ کو بینہ پوچھے لوگ رینڈ پر لینے والے ہیں اور اسی بات سے یہ ویلچیر والا آدمی گسایا ہوا ہے اس کے بعد ہم اسی ایویل سپیرٹ سے پزست انسان کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے اپیسوڈ ون میں دیکھا تھا جس نے موٹیک کے ٹیم میمبر کو مار دیا تھا اور اس کا نام ہے ہیو اب ہیو کا ڈائٹ اسے اس ویلچیر والا آدمی کو مارنے کے لئے کہتا ہے اور اسے ایک انولپ دیتا ہے جس میں ایویڈنس تھے جو ہیو کو اس ویلچیر والا آدمی کو مارنے میں مدد کریں گے دوسری طرف ہم آفٹر لائف کا سین دیکھتے ہیں جہاں ویگن رول کو چینج کرنے کے اٹیسائٹ کرتی ہے اور من کے پیرنٹس کے کیس سے جڑی ہوئی ڈیٹیلز کو دیکھنے کے لئے اپنے ساتھی سے کہتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موٹیک اپنا فون ریکاور کراتا ہے تو اسے ایک کلو ملتا ہے جو تھا ایک اڈریس اور ایک لڑکی نیم کی پک اس اڈریس کا پتہ لگانے کے لئے موٹیک ڈیٹیکٹیف کم سے کہتا ہے تب کم بتاتی ہے کہ اس کی ڈیت 2018 میں ہوئی تھی اس کے گائب ہونے کے پانچ سال بعد موٹیک واپس نوڈل شاپ آتا ہے اور یہ سارے ڈاکیومنٹس میوک کو دکھاتا ہے جس پہ میوک کہتی ہے کہ موٹیک کو سارے ڈاکیومنٹس پولیس کو دے دینے چاہیے وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے پر موٹیک کہتا ہے کہ وہ خود ہی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرے گا کیوں کیوں ان کریمنس نے اس لڑکی کو مون کے پیرنٹس کو اور موٹیک کو مارا ہے اب موٹیک اپنا فون چیک کرتا ہے اور موٹیک کے فون میں جو لاسٹ ڈائلڈ نمبر تھا وہ تھا سوگیون یعنی کہ مون کے پتا کا موٹیک کو یہ نمبر جانا پہچانا سا لگتا ہے موٹیک اب اس نمبر پہ کال کرتا ہے جس کی رنگ باہر کھڑے مون کے فون پہ بچتی ہے یہ دیکھ کے یہ لوگ شوق ہو جاتے ہیں انڈ سین میں ہم ہیو کو دیکھتے ہیں یعنی وہی پزرزٹ انسان جسے ہم نے اپیسوڈ 1 میں دیکھا تھا جو اس ویلچیر والے آدمی کو مار ڈالتا ہے اور بس یہ اپیسوڈ یہیں ہی ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا میرا سیریز ایکسپینیشن دہ این کینی کاؤنٹر کے اپیسوڈ 3 اور 4 کو لے کے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئے ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا میں ملوں گی آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھئے stay safe keep hunting lots of love